اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تھیلی سیمیا کے اوپر بہت زیادہ سننے کو آج کل ملوا ہے تھیلی سیمیا کے مریض تھیلی سیمیا میں مبتلا بچوں کی مدد کیجئے جی ہاں تھیلی سیمیا واقعی ایک بڑا حساس قسم کا ایک ایشو ہے جس میں بنیادی طور پر میں تھوڑا سا ارز کر دیتا ہوں کہ تھیلی سیمیا ہوتا کیا ہے تھیلی سیمیا دراصل ایک ڈیس آرڈر ہے انسان کے اندر جینیٹک ڈیس آرڈر جینز کے اندر ڈیس آرڈر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کے جسم کے اندر ہیمو گلوبن بننا وہ کم ہو جاتا ہے یا بند ہو جاتا ہے اس صورت میں جو مبتلا انسان ہے اس کو کہتے ہیں یہ تھیلی سیمیا کے مرض میں مبتلا ہے اس کا خون نہیں بن رہا یا خون کم بن رہا تھیلی سیمیا آپ کو پتا ہے یہ جان کے آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان کے اندر ایک کروڑ سے بھی زیادہ ایک کروڑ سے بھی زیادہ عبادی جو ہے وہ تھیلی سیمیا کے مرض میں مبتلا ہے انڈر ٹریٹمنٹ جن لوگوں کا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے جن کو بلڈ چاہیے ہوتا ہے ان کو جناب بہر ماہ بلڈ لگ رہا ہے ان کی تعداد ایک لاکھ سے بھی زیادہ ہے اب آپ کے ذن میں یہ بھی سوال آئے گا کہ ایک لاکھ بندے کو بلڈ لگ رہا ہے تو باقی جو یہ کروڑ بتا رہے ہیں ان کو کیوں نہیں لگ رہا دراصل تھالی سیمیا کی دو کرائنڈز ہیں دو قسمیں تھالی سیمیا کی ایک کو کہتے ہیں کہ جناب یہ مائنر تھالی سیمیا ہے دوسرے کو کہتے ہیں یہ میجر تھالی سیمیا ہے مائنر تھالی سیمیا جو ہے اس کو سادہ زبان میں کہلیں تھوڑا سا تھالی سیمیا جو ہے وہ ایک کروڑ بندے کو ہے پاکستان کے اندر میجر تھالی سیمیا کے پیشنٹ جو انڈر ٹریٹمنٹ ہیں جن کو بلڈ لگ رہا ہے مسلسل لگ رہا ہے حرما لگ رہا ہے ان کی تداد ایک لاکھ سے بھی زیادہ ہے ہوتا یوں ہے کہ اکثر تداد ہمارے اندر اگر بیس لاکھ کی عبادی ہے اس میں سے بیس کروڑ کی عبادی ہے اس میں سے ایک کروڑ بندہ تھالیسیمیا کا شکار ہے لیکن مائنر تھالیسیمیا مائنر تھالیسیمیا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر تھالیسیمیا کا مرض تو مجود ہے اس کی جینز کے اندر جنیٹک ڈس آرڈر تو ہے لیکن وہ دبا ہوا ہے وہ شو نہیں ہو پاتا وہ اپنا فنکشن نہیں کرتا جس کی وجہ سے انسان کا خون بننے کا جو سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو چھپا ہوتا ہے لیکن اگر ایک آدمی جو تھالیسیمیا مائنر کا پیشنٹ ہے جس کے اندر تھالیسیمیا تو ہے لیکن چھپا ہوا ہے اس کی شادی ایک ایسی عورت سے ہو جس عورت کے اندر بھی تھالیسیمیا مائنر ہے چھپا ہوا ہے ان دونوں کی شادیوں چانسیز ہوتے ہیں کہ ان کے چار میں سے ایک بچے کو میجر تھالیسیمیا ہوگا مائنر تھالیسیمیا والے لوگ ایک کروڑ کی تعداد میں ہیں ان کو بلڈ نہ بھی لگے انہیں پتا بھی نہیں باز کو ہوتا بلکہ ایک سوٹ کو نہیں پتا کہ ان کو تھالیسیمیا ہے یہ ہے مائنر تھالیسیمیا اب جس کو میجر تھالیسیمیا ہے جو کہ میں نے مثال دیا آپ کو کہ اگر دو مائنر کی شادی ہو مائنر تھالیسیمیا کی تو ان میں موجود ہوتے ہیں چانسیز کہ ٹونٹی فائی پرسنٹ چانسیز ہے ان کا بچہ میجر تھالیسیمیا میجر تھالیسیمیا یہ ہوتا ہے ایسا جنیٹک ڈس آرڈر انسان کی باڈی کے اندر کہ جس میں آپ کا ہیموگلوبن بنانے کا سسٹم جو ہے وہ کریش کر جاتا ہے نہیں بناتا تو پھر آپ کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو بلڈ کی بوٹل ملے گی لگ جائے گا بلڈ آپ سروائیو کریں گے نہیں لگے گا تو مر جائیں گے ختم ہو جائے گی لائف اس کا ایک حال یہ بھی ہے کہ اب مائنر جو ہیں کہ جناب اسے تھالیسیمیا مائنر ہے میجر نہیں ہے اب یہ سچویشن جو ہے کہ تھالیسیمیا مائنر مرد میں ہے تھالیسیمیا مائنر عورت میں ہے ان کا بچہ ہوگا فیوچر میں 25% چانسیز ہیں کہ تھالیسیمیا مائنر کا وہ پیشنٹ ہوگا اور پھر پکا پکا وہ بچارہ بلڈ ملے گا مہینے میں ایک بار مہینے میں دو بار تو پھر ہی وہ سروائیو کرے گا تو یہ بہت کریٹیکل سٹویشن اس کا سلویشن یہ ہے کہ کاش ہمارے اندر سینس ڈیویلپ ہو جائے کہ ہم نے پرکاشنز کرنی ہے اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ ہر پاکستانی اپنا ٹیسٹ کروائے اب ایک روڑ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے ہر پاکستانی اپنا ٹیسٹ کروائے کہ میں کہیں تھالیسیمیا مائنر کا پیشنٹ تو نہیں ہوں میں سروائیو کر رہا ہوں میں نارمل ہوں لیکن کوائٹ پوسیبل کہ میں تھالیسیمیا مائنر کا پیشنٹ ہوں جو کہ سپریسڈ ہے چھپا ہوا ہے پھر ہر بندہ جب کروائے لے گا اسے یہ پتہ چل جائے گا میں تھالیسیمیا مائنر کا پیشنٹ ہوں پھر لیڈی اور جنٹس جن کی شادی ہونی ہیں اُدھر یہ انکوائر کیا جائے کہ تھالیسیمیا مائنر کے پیشنٹ کی شادی نہ کی جائے آپ اسے اس سے چانسز کم ہوں گے کہ وہ تھالیسیمیا کے پیشنٹ بنیں یہ لیکن ہم کہنا نہیں خیر ہے کوئی ضرورت ہی نہیں یہ یعنی اس میں حرج کیا ہے کہ اگر میں پیشنٹ ہوں تھالیسیمیا مائنر کا تو جس سے شادی ہونی ہے وہ تھالیسیمیا مائنر کی پیشنٹ اسے شادی نہ کی جائے کسی اور سے کر لی جائے اور بہت سارے لڑکے ہیں اور بہت سارے لڑکے ہیں تو تھالیسیمیا کا یہ بھی ایک سلوشن ہے کہ ہم اگر تھالیسیمیا مائنر کے کیریئر ہیں ہماری جینز کے اندر وہ ڈس آرڈر موجود ہے تو ہم ایسی عورت سے شادی نہ کریں جس کو تھالیسیمیا مائنر ہے کسی اور سے کر لیں تو پھر یہ سلسلہ چل جائے گا تو تھالیسیمیا سے کچھ نہ کچھ بچت ہو سکتی ہے تھالیسیمیا کے پیشنٹ میجر تھالیسیمیا کے جو پیشنٹس ہیں ان کا سروائیول ان کی زندگی وہ صرف اس چیز پر ہے کہ ان کو بلڈ ملتا رہے اور ان کا نظام چلتا رہے اب تھالیسیمیا کے پیشنٹ بڑا بڑی کریٹیکل سی سیچویشن ہوتی ہے کہ ہمارے گردوں نبا میں اگر دیکھیں غور کریں ہم تو جناب اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد دی کسی کو تو وہ تو اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھے گا کہ اولاد ماں باپ کو کتنی پیاری ہوتی ہے بچے کو تو زکام ہو جائے بچے کو تو بخار ہو جائے بچے کو تو حیضہ ہو جائے تو پیرنٹس بچارے لے کے بھاگے پھرتے ہیں آسپٹل میں ایک ایسا بچہ ایسا بچہ کہ جو مرنا ہے اس نے اگر بلڈ نبیلہ مر جائے گا اس کے پیرنٹس کی کنڈیشن کا سوچی ہے غور کیجئے کہ کیا علت ہو اس کے پیرنٹس کی یہ کریٹیکل ایک بچہ کہتا ہے کہ میرے لئے دعا کریں کیا دعا کریں آپ کے لئے کہتا ہے دعا کریں میں مر جاؤں کیوں مر ہو بھائی آپ بچے ہو چھوٹے سے آپ کو زندہ رہنا چاہیے کیوں مرنے کی دعائیں کراتے ہو کہتا ہے اس لئے میرے مرنے کی دعا کریں کہ میرے والدین میرے لئے میں تھالیسیمیا کا پیشنٹ ہوں مجھے خون لگتا ہے ہر مینے ہر مینے خون لگتا ہے میرے والدین بچارے ہم سائے کو کہہ رہے ہوتے ہیں پلیز خون دے دیں ہمارے بچے کو آگے سے وہ نخرے کرتے ہیں دیتے نہیں ہیں رشتہ داروں کے ترلے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں ہمارے بچے کو خون دے دیں خون تو ہر مہینے چاہیے کوئی رشتہ دار دوست دے بھی دے ایک ماہ دے گا دو ماہ دے گا واقعی پھر کیا کریں گے وہ کہتا ہے میرے پیرنٹس وہ آتھ پھیلائے پھرتے رہتے ہیں اور بلڈ بنتا نہیں ہے کیسے وہ بچارے کس کنڈیشن کے اندر وہ پیرنٹس ہیں جن کے بچے تھالیسیمیاں کا شکار ہیں لیکن الحمدللہ ہماری قوم کے اندر ہمارے پاکستان کے اندر پھر بھی حالات بہت اچھے ہیں احساس کرنے والے لوگ موجود ہیں جیسا کہ کالیجز میں یونیورسٹیز کے اندر ڈونیشن کیمپ لگتے ہیں تو نوجوان اپنا بلڈ دیتے ہیں وہ جا کے پھر لگ جاتا ہے تھالیسیمیاں پیشنٹس کو اویلیبیلیٹی کسی حد تک ہو جاتی ہے آپ بھی کوشش کریں کہ ضرور اس میں پارٹی سپیٹ کریں اور ان بے سہارہ مجبور دیکھئے اگر تو دولت سے کچھ ہو جائے دو چار سو پانچ سو زار سے تو وہ مزدور بھی ہو اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے لیکن یہ دو چار سو والی بات نہیں ہے یہ بلڈ ملے گا تو بچہ سروائیو کرے گا تو یہ تلوار لٹک رہی ہے ان پیرنٹس کے سروں کے اوپر تلوار گویا کے لٹک رہی ہے جن کے بچے تھالیسیمیاں کے پیشنٹ ہیں تو پلیز ان کے درد کو محسوس کیجئے بالخصوص ٢٠ اپریل کو سٹیڈیم روڈ پہ جو ہسپٹل ہے اتفاق ہسپٹل وہاں پر دس بجے پہنچ کر آپ بھی بلڈ ڈونیٹ کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے Thank you very much